دیارویں نمبر پر قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہیں جو بندہ قرآن پاک پڑھنے والا ہے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے یقین جانی ہے یہ اللہ کا بڑا ہی محزز بندہ ہے یہ اللہ کا خاص بندہ ہے بلکہ سیدن آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ اَحْلِينَ مِنَ النَّاسِ فرماتے ہیں کہ بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں یعنی تو صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں تو نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے سے اِنَّا لِلَّهِ اَحْلُ اللَّهِ وَخَوْسَتُ ابن مادعہ کے اندر اہل عمل بانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ قرآن پڑھنے والے اس پر عمل کرنے والے یہ اللہ کے دوست اللہ کے خاص بندے ہیں جو قرآن پاک بننے والے ہیں تو یہ قرآن کی فضیلت ہے جو قرآن پڑھتے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہو جاتے ہیں اسی طرح بارویں نمبر پر قرآن پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے کہ قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کو حفظ کرنے والے اس پہ عمل کرنے والے شخص کی بہت بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے سنان ابو داود جامع درمزی کے اندر علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن سے ہی کہا ہے کیا فرماتے ہیں یقالوا لساحب القرآن اکراؤ ورطقی ورطل کما کنت ترطل فی الدنیا فإن منزلتکا عند آخر آیت تقراؤها صاحب قرآن حافظ قرآن اس پر عمل کرنے والا روز محشر اسے کہا جائے گا کہ قرات کرتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پر جنت کی منزلوں پر چڑھتے جاؤ اور ترتیل کے ساتھ پڑھو جیسا کہ تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھے ٹھے کے آہستہ آہستہ خوبصورت انداد کے ساتھ جس طرح تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے اسی طرح قرآن پڑھتے جاؤ پس تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت ختم کر دوگے یعنی یہ حافظ قرآن قرآن پڑھنا شروع کر دے گا اور جنت کی منزلیں چننی شروع کر دے گا یہ قرآن پڑھتا جائے گا اور منزلیں چڑھتا جائے گا آہستہ آہستہ اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے جہاں من الجنتی والناس کی سین آ جائے گی وہ حافظ قرآن کا جنت میں انشاءاللہ مقام ہوگا یہ حافظ قرآن کے لئے قرآن پڑھنے والے کے لئے نبی علیہ السلام نے جو مقام اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان کیا وہ ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کا ماہر ہو یعنی جس کا جو حفظ ہے یہ بہت اچھا ہو اور مہائد خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا ہو وہ معزز اور متی فرشتوں کے ساتھ ہوگا یعنی روزِ محشر قیامت کے دن وہ ان مناسل پر فائد ہوگا جہاں معزز اور مکرم فرشتے اس کے ساتھ ہوگے اور وہ شخص جو قرآن پڑھنے والا ہوگا جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں سے یعنی کہ وہ قرآن پاک کو اسے یعنی کہ تردد ہوتا ہو کہ وہ مشکت محسوس کرتا ہے تو اس کے لئے دو عجر ہیں یعنی ایک عجر دلاوت کا اور دوسرا بار بار اسے دورانے کا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مشکت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تکلیف کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہو علیہ شاکن لہو عجران جو بندہ مشکت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اس کے لئے انشاءاللہ دورہ عجر ہے عام بندے کو ایک حرف کے بدلے اگر دس نیکیاں ملتی ہیں تو ایسا بندہ جو مشکت کے ساتھ تکلیف کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے جسے مشکل پیش آتی ہے انشاءاللہ اس کے لئے ایک حرف کے بدلے بیس نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے اسی طرح قرآن کریم کی فضیلت کی بات کی جائے تو تیرمے نمبر پر قرآن پاک کی فضیلت کی اگر بات کریں تو نماز میں جو قرآن قرآن یعنی کہ کی جاتی ہے جو ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں آئیے دیکھئے ذرا اس کی فضیلت کیا ہے اللہ اکبر اللہ سی مسلم کی حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائے اپنے گھر جب وہ واپس جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہاں تین موٹی تازی حاملہ ہونٹنیاں پائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یادی رافیہ سراسہ خلیفات ازام سیمان کے تین موٹی تازی ہونٹنیاں اور حاملہ ہونٹنیاں ہو تو صحابہ اکرام نے عرض کی ہاں اللہ کے رسول ہم نے کہا ہم ضرور اس بات کو پسند کرتے ہیں تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں تین آیات کی دلاوت کرے یہ اس کے لئے تین موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے تین آیات قرآن پاک کی تین آیات نماز میں دلاوت کرنا یہ تین موٹی تازی اور حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے اندازہ لگا لیں کہ جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے اس کی قیمت کتنی زیادہ ہوتی ہے کتنی مہنگی ہوتی ہے یہ تین اونٹنیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے زیادہ عجر اس آدمی کو ملتا ہے جو اپنی نماز میں خوشو و خضو کے ساتھ تین آیات قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور جو بندہ اس سے زیادہ کرتا ہے اس کے لئے انشاءاللہ زیادہ عجر ہوتا ہے یہ قرآن کی فضیلت ہے یہ قرآن کا مقام ہے لہٰذا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیلئے اپنی نمازوں کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں لمبے لمبے قیام کریں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ سے زیادہ عجرہ حاصل کر سکیں اور اسی طرح سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صفحہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ ہر روز صبح صویرے بدخان یا عقیق میں جائے اور پھر وہاں سے دو موٹی تازی اونٹھنیاں بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کیے لے آئے یعنی کہ ایسی جگہ پر یعنی کہ جہاں پہ جانور موجود ہیں وہ جائے وہاں سے دو موٹی تازی اونٹھنیاں لے آئے اور وہ کسی پر ظلم بھی نہ کر کے آئے وہ چوری کی بھی نہ ہو وہ قطع تل کی قطع رحمی کی بھی نہ ہو آسانی کے ساتھ وہاں سے دو اونٹھنیاں لے آئے تو ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول اللہ ہم سب یہ بات بسند کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے تو نبی قائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آگے سے آپ فرماتے ہیں تو کیا تم میں سے کوئی شخص صبح صبحے رہے مسجد میں نہیں جاتا جہاں وہ کتاب اللہ کی دو آیات کا علم حاصل کرے یا ان کی تلاوت کرے یہ اس کے لئے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے اور تین آیات تین اونٹنیوں سے اور چار آیات چار اونٹنیوں سے بہتر ہے پھر اسی طرح ہر ایک آیت ایک اونٹنی سے بہتر ہوگی یعنی دو آیات قرآن کریم کی سیکھ لینا سمجھ لینا ان کا علم حاصل کر لینا یہ دو اونٹنیوں کے حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے ہم دیکھیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کے اندر آیا ہم نے اس رمضان میں اور اپنی زندگی کے اندر اپنے ماضی میں نظر دورائیں کہ ہم نے کتنا قرآن سیکھا ہے قرآن پاک کے کتنے حصے جو ہیں ہم نے ان کا علم حاصل کیا ہے قرآن پاک کی کتنی آیات کا ہم نے علم حاصل کیا ہے تو قرآن پاک کی دو آیات کو سیکھنا سمجھنا ان کا علم حاصل کرنا دو اونٹنیوں سے بہتر ہے اسی طرح چودمے نمبر پر نماز میں بکسرت قرآن مجیر بننے والا آدمی قابل رشک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ صرف دو آدمی ہی قابل رشک ہیں ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اسے حفظ کرنے کی توفیق دی اور وہ اس کے ساتھ دن اور رات کے حقات میں قیام کرتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا وہ اسے دن اور رات کے حقات میں خرچ کرتا ہے قابل رشک آدمی وہ ہے جسے اللہ نے قرآن دیا ہے جو قرآن کو پننے والا ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنے والا ہے قابل رشک ہے وہ آدمی اسی طرح پندر میں اور آخری نمبر پر ہم قرآن کریم کے دوران یعنی کہ قرآن کریم کی قرآن کے دوران رحمتِ باری تعالیٰ کا نزول ہونا اس حوالہ سے بات کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک بڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سینا برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ قحف کی تلاوت کر رہا تھا اس کے پاس اس کا گوڑا دو رسیوں کے ساتھ بندہ ہوا تھا اچانک ایک بادل آیا اس شخص کے اوپر چھا گیا پھر وہ گھومنے لگا اور اس کے قریب ہونے لگا جس سے اس کا گوڑا ڈر کے مارے اچھلنے لگا جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنا سارا یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے پاس ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا آپ نے فرمایا دل کا سکینہ تنزلت للقرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے یہ اللہ کریم کی طرف سے رحمت تھی جو قرآن کے لئے نازل کی جاتی تھی امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ السکینہ کے معنی کے بارے میں ذکر کیا انہوں نے کہا کہ اس میں کئی اقوال ہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیدا کردہ چیز ہے جس میں اتمنان رحمت اور فرشتے ہوتے ہیں یعنی قرآن مجید کی دلاوت کے وقت فرشتے اللہ کی رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں جس سے دلاوت کرنے والے کو ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے یہ قرآن کی فضیلت کے حوالہ سے چند باتیں تھی میں نے اپنے ناکس علم کے مطابق جو بیان کی ہیں قرآن کا مقام بہت بڑا ہے قرآن کی فضیلت بہت زیادہ ہے قرآن جو ہے یہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک راحت پیدا کرنے والی کتاب ہے اس لئے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا لیکن یہ چند باتیں جو ہیں یہ قرآن پاک کی فضیلت کے حوالہ سے میں ضروری سمجھتا تھا اللہ کریم کی بارگاہ اکدس کے اندر دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ پیار کرنے والا قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام منزلیں آسان کر دے اللہ کریم دنیا اور آخرت میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو حازمہ اندی واللہ آلم و آخرتا و نا ان الحمدللہ رب العالمین